اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم سویک جماعت دہم باب نمبر ساتھ میں قومی یک جہتی کا مفہوم جانیں گے آئے ٹاپک دیکھتے ہیں قومی یک جہتی اور یگانگت نیشنل انٹیگریشن اینٹ کوہینشن مفہوم قومی یک جہتی اور یگانگت سے مراد قوم کے مفتل طبقوں اور گروہوں کے درمیان اشتراکی عمل اور باہمی تعاون کا پایا جانا ہے تاکہ ان کے مابین ہمدردی تعاون عصار و محبت کے جذبات موجزن ہوں اور وہ باہم مل کر ترقی اور ہشالی کی راہ پر گمجن ہوں وہ قوم جس میں تعاون اشتراک نہیں ہوتا آپ اس کی نفرت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے قوم کا استحکام لوگوں میں تعاون اشتراک کا مرہون منت ہے ہر قوم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قومی یک جہتی اور فروغ حاصل ہو اور عوام میں جذبہ اشتراک پیدا ہو اس کے لئے حکومت کئی اقدامات کرتی ہے قومی یک جہتی ایسی قوت ہے جو زبردست مشکلات اور کڑی ازمائشوں کے وقت بھی ایک قوم کو ثابت قدم رکھتی ہے اور اسے کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرتی ہے قومی یک جہتی کے فروغ کے لئے اقدامات اسلام سے تعلق اسلام ہمیں قومی یک جہتی اور یگانگت کا سبق دیتا ہے اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یک جہ رکھ سکتی ہے پنجابی سندھی بروچی اور پتھان میں کئی چیزیں مختلف ہیں لیکن اسلام کا ایک ایسا رشتہ ہے جس نے ہمیں متحد کر رکھا ہے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ ہم بھائی بھائی بن جائیں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہمارے اندر جذبہ خوت پیدا ہو اور احتلافات ہتم ہو جائیں نظریہ پاکستان کو سمجھنا پاکستان کی بنیاد نظریہ پاکستان ہیں ہمیں چاہیے کہ نظریہ پاکستان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم اپنے قومی تشخص اور فرموش کر کے صوبیت کا شکار نہ ہو جائیں ہماری نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا اس کے حصول کے لیے کیا ہم نے کیا قربانیت دی ہیں کتنی عرصے تک جو حد کی جب تک ہم نظریہ پاکستان کو اچھی طرح سمجھ نہ پائیں گے کام جاب نہیں ہو سکتے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل قائد اعظم بابای قوم تھے انہوں نے دن رات کام کیا ہندووں اور انگریزوں کی سازش کو نکام بنایا اور ہمارے لیے پاکستان حاصل گیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے فرمودات پر عمل کریں آپ نے فرمایا قوت احوت ہے آپ نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد تو یاک جہتی پیدا کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس میں پاکستان کی سالمیت ہے پاکستان مقدس امانت ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ پاکستان ایک مقدس امانت ہے اس کی حفاظ کرنا ہمارا فرض ہے ہاں ہم کسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہوں اور کہیں رہتے ہوں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی حصیت سے سوچیں اور قومی یاک جہتی کو پیش نظر رکھیں ہمیشہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں جذبہ حب الوطنین وطن سے محبت کرنا قومی جہتی کے لئے ضروری ہے اگر وطن ہے تو ہم ہیں اگر وطن نہیں تو ہم بھی نہیں ہمیں اس بات کا بیلم ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک دن کی پیداوار نہیں ہے اس کے لئے ہم نے سیکڑوں سال جہد و جہد کی اور بے شرمار قربانیاں دیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مملکت حدادات سے محبت کریں اور اس کی حفاظت کر ایٹیا سٹوڈنٹس آج یہاں تک پڑھیں گے کال انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ